اسلام علیکم کیسے آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے تو کنٹینو کرتے ہم اپنے نائند کی میت کو ایکسرسائز جو ہے 1.2 ہمارے چاہ رہی تھی تو اس کے قسطر نمبر 3 قسطر نمبر 4 اور قسطر نمبر 5 آج ہم کریں گے اور اس حساب سے پھر آج ہماری جو ایکسرسائز ہے ایکسرسائز 1.2 وہ ہماری کمپلیٹ ہو جائے گی اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کنٹینو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کیا نوٹفیکیشن مل سکے اور اس کے علاوہ میرے چینل پر 600 پلس ویڈیوز موجود ہیں ایچسٹی جس کو اب ہم ایسسٹی کہہ رہے ہیں اس کی میں تیاری کروا رہی ہوں 600 پلس ویڈیوز ڈیفرنٹ ٹائپ آف ویڈیوز ہیں 3 سے لے کر میت موجود ہے میرے چینل پر 7 تک تو ایک ایکسرسائز موجود ہے 8 کے کچھ موجود ہیں لیکن انشاءاللہ اس کو بھی میں کمپریٹ کر دوں گی تو یہاں پہ کوسٹر نوبر 3 ہے کہ فلن دا بلینکس لیکن ایکچوال جو بک میں کوسٹرن لکھا ہوا ہے وہ اس طریقے سے فلن دا فالنگ بلینکس تو میک دا پراپٹی کریکٹ یا ٹرو اچھا سب سے پہلے کچھ پوائنٹس ہیں جو میں آپ لوگ ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی سب سے پہلی بات تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ جو سائن ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں گریٹر اس کو کہتے ہیں ہم کیا گریٹر اور یہ والی جو سائن ہوتی اس کو ہم کہتے ہیں لیس for example میں کہہ رہی ہوں 8 is greater than 5 statement true ہے میں کہہ رہی ہوں 4 is less than 5 یہ بھی statement true ہے تو یہ نشانی جس کو ہم نیکوڈیٹیز کہتے ہیں اس کو آپ کو use کرنا آنا چاہیے اب دیکھیں سب سے پہلے یہ ہے کہ 5 جو ہے وہ less than 8 ہے اور 8 جو ہے وہ less than 10 ہے تو اس میں کون سے نمبر آئیں گے اچھا اسی میں سے ہی ہمیں نمبر چوز کرنے ہوتے ہیں جو نمبر جو انہوں نے دیا ہے اب ہم اس کو consider کریں A اس کو consider کریں B اور یہ کیا ہے B اور یہ کیا ہے C تو یاد رکھیں جب بھی دو ہیں تو آپ نے ان کا comparison کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا A basically A is less than C تو A کیا ہے 5 ہے اور C کیا ہے 10 ہے تو کیا statement to true ہو رہی ہے کہ 5 is less than 10 جی بالکل ہو رہی ہے تو اس طریقے سے ہم اس کو fill کریں گے اچھا یہ question number 2 ہے اس کو میں نے الگ پیچ پہ لکھا ہے کیونکہ وہاں پہ already میں نے record کر لیا تھا تو اس لیے یہ تھوڑا سا part غلط ہو گیا تھا اچھا یہ ہے A اور یہ ہے B تو یہ ہے B اور یہ ہے C اب A اور C کا ہے اب دیکھیں اگر میں یہاں پہ let's suppose اگر میں یہاں پہ put کر رہی ہوں A پہلے میں put کر رہی ہوں 10 اور یہاں پہ میں put کر رہی ہوں 5 جو which is C تو statement تو true ہی نہیں ہو رہی کیونکہ ہمیں اس میں کیا کر رہا ہے statement کو correct کرنا ہے یا true کرنا ہے تو 10 اور 5 تو یہاں پہ according to this statement 10 جو ہے وہ less than 5 ہے لیکن ایسا ہوتا نہیں تو یہ آپ کا غلط ہوگا لیکن statement کو true کرنا ہے اور use بھی یہ A اور C کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے A ادھر کر دیں گے اور C ادھر کر دیں گے ٹھیک ہے اب ہم value put کرتے ہیں 10 is ٹھیک ہے sorry 5 see basically 5 ہے تو 5 is less than 10 تو اب آپ کی statement کیا ہو گئی صحیح ہو گئی تو آپ نے اوپر والا consider کرنا ہے نیچے والا نہیں کرنا تو آپ نے اس چیز کو بھی تھوڑا سا ذہن میں رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کو بھی آپ نے تھوڑا سا اپنے mind میں رکھنا ہے آپ کو statement true بنانی ہے اسی وجہ سے آپ نے جو ہے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ arrow کا مو کہاں ہے اور کونسی value میں کونس رکھنے ہاں اگر میں B اور C کا کر کے رکھتی تو پھر تو صحیح نہیں ہوتا لیکن ہمیں رکھنا ہی A اور C کا ہے اس لئے اب میں نے وہی رکھا ہے نیکس کی طرف آ جاتے ہیں تو 3 is less than 6 اور 3 plus 9 basically کس کے less than ہوگا تو اس کو دیکھیں دیکھیں یہ جو ہے یہ ہم کہہ رہے ہیں A اور یہ کہہ رہے ہیں B اور یہ ہے A اور یہ ہے جی C تو اب comparison جو ہے وہ اب جو سیم ہوتا ہے اس کو ہم نہیں کریں گے جو الگ الگ ہوگا اس کو ہم دیکھیں گے اور یہ B اور C ہے تو یہاں پہ آ جائے گا 6 plus یعنی A plus C ہو جائے گا تو اس حساب سے 6 plus C کس کے برابر ہے 9 اب ہم اس کو دیکھیں 3 اور 9 3 اور 9 کتنا ہوگا 9 10 11 12 اور 6 1 10 اور 15 تو 12 is less than 15 تو یہ statement true آ رہی ہے ٹھیک ہے اس کو دیکھیں تو یہ A ہے اور یہ B ہے اور یہ ہے جی A اور یہ ہے C تو ان کی تو کمپریشن نہیں ہوگی اب B اور C کی دیکھیں تو یہ ہو جائے گا B plus C تو B ہے جی 6 plus 8 تو 8 اور 4 ہو جائے گا 12 12 is less than 6 اور 6 12 12 13 14 تو 12 is less than 14 تو یہ بھی statement آپ کی true ہو گئی ٹھیک اچھا لاسٹ والے میں دیکھیں تو بک میں یہاں پہ جو ہے وہ greater کی sign دی بھی ہے لیکن وہ غلط ہے آپ اس کو less than کے sign کر دیں اب اس کو ہم کریں گے A اور اس کو کریں گے B اس کو کریں گے B اور اس کو کریں گے C دیکھیں کیونکہ یہاں پہ 6 جو ہے وہ B ہے تو اس لئے میں نے اس کو یہاں پہ بھی B ہی کیا ہے کہاں کہاں پہ دیکھیں جہاں سیم ہوگا تو وہاں پہ آپ ظاہر سے بات جو already آپ نے value جس کو دی ہوگی next بھی اگر وہی value ہے تو اس کو آپ سیم والا ہی alphabet دیں گے تو یہ A اور یہ B یہ B اور C تو یہ B بھی تو ہٹ گیا تو A اور C کا ہو جائے گا تو A plus C that's mean 6 sorry 8 8 plus 8 تو 6 اور 6 کتنا ہو جائے گا جی 6 اور 6 6 اور 8 کتنا ہو جائے گا 6 اور 8 ہو جائے گا جی 14 اور 8 اور 8 16 تو 14 is basically less than 16 تو یہ بھی statement true ہو گئی ٹھیک ہے تو اس حساف سے جو ہے question number 3 ہم ہم نے کر دیا اب ہم آتے ہیں question number 4 کی طرف تو question number 4 جو ہے وہ بھی same یہ لیکن اس میں multiplication ہے اس میں جو ہے وہ edition تھی تو اس کا جو کر میں question پڑھوں تو اس کا question بک میں fill the following blanks which make the property correct اور true تو اس کو اسی طریقے سے کریں گے یہ ہے جی A اور یہ ہے B اور یہ ہے A اور یہ ہے C تو comparison A اور C کا ہوگا تو یہاں پہ آپ نے basically وہ لکھنا ہے تو یہ A اور C اگر میں اس کو compare کروں تو 12 5 60 ہو جائے گا اور یہاں پہ میں ان کو multiply کروں یعنی کس 5 multiply 12 کو کروں نہیں sorry sorry A اور C ہے نا sorry A اور C نہیں ہوگا یہ ہو جائے گا B اور C my mistake sorry B اور C ہو جائے گا تو B ہے 7 کیونکہ A A تو 2 ہے نا تو B اور C کو آپ نکنا ہے تو اس کو کریں 7 2 14 1 اوپر چڑھا جائے 7 7 7 8 کریں 8 60 is less than 84 تو یہ آپ کی statement true ہو گئی correct ہوگی اب یہاں پیاج جائیں اس کو کریں A اس کو کریں B again یہ A اور یہ ہو جائے جی C ٹھیک A A تو ہٹا دیں گے کیونکہ ایک سیم ہے تو B اور C کمپریشن ہو جائے گا یہ ہو جائے گا B which is 5 اور یہ ہو جائے C which is 12 تو اس کا اگر ہم کر ہم یہ ہو گیا آپ کا وہ ہی 60 ہو جائے گا نہیں یہ ہو جائے 84 ہو جائے گا 7 12 are 84 اور یہ greater than کس سے 84 greater than 60 کیونکہ 12 کو 50 سے ملٹیپلائی کریں گے 60 ہو جائے گا 84 is greater than 60 تو یہ statement آپ کی true ہو گئی اچھا یہ پی ہے تو یہ آپ کا already c بنا ہوا ہے ٹھیک ہے ٹھیک جی تو یہ a اور b ہے اور یہ a اور c تو یہ پہ صرف آپ نے greater کا نشانی لگانے کی کون کس سے greater ہے تو اس کو کر لیں گے 6 7 42 اور اس کو کریں گے 7 4 30 28 sorry 7 4 28 8 تو minus 42 اور minus 28 تو minus 48 وہ greater ہوتا ہے کیسے minus 28 سے تو یہاں پہ صرف آپ نے sign لگانی تھی ٹھیک ہے اب اس میں میرے خیال سے a b کا کوئی concept آپ نہ بھی کریں تو آپ اس کو solve کریں اور پھر آپ کو پتا ہوگی یہ نمبر سے بڑھا ہے یا چھوٹا ہے اب اس میں آ جائیں گے تو یہاں پہ بھی آپ نے sign لگانی تو ہم اس کو ایسے کر لیتے ہیں minus 32 اور minus 32 ٹھیک تو یہاں پہ شاید میں نگلتی کی یہ یہ 2 ہے سوری تو 4 2 8 ہو جائے گا تو minus 8 ٹھیک minus 8 اور minus 32 تو obviously minus 8 is less than minus 32 تو آپ اس طرح سے statement کو کر سکتے ہیں ٹھیک اب اس کا last question ہے which is question number 5 تو question number 5 اس میں کچھ numbers دیے گئے اور کہا گیا کہ اس کے آپ نے multiplicative inverse اور additive inverse بتانے تو سب سے پہلے میں number 1 یہاں پہ کر لیتی ہوں number ہے جی 3 تو additive inverse میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کا same ہم اسی کا ہی نکال دیں additive inverse میں یعنی 3 ہے تو اس کو ہم کریں اس طرح سے 3 پلس کا ہے تو ہم اس میں minus 3 8 کریں 3 3 کٹ جائے گا تو 0 یہ آپ کا ہو گیا پہلے additive inverse والے کا لیتی اور پھر multiplicative کی طرح آ جاؤ گی یہ minus 7 ہے تو اس میں plus 7 8 کروں گی تو یہ ختم ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا 0 ٹھیک minus radical 5 upon 3 یہ minus کا ہے تو اس کے ساتھ پلس کا radical 5 upon 3 ایڈ کر دیں گے تو یہ ختم ہو جائے گا it ملٹیپلی 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 نہیں ٹھیک ہے اب ہم آ جاتے ہیں multiplicative inverse کی طرف تو 3 تھا تو اس کا multiplicative inverse بنے گا 1 upon 3 تو یہ ختم ہو جائے 3 3 cancel 1 بچے گا اسی طرح سے 2 کی طرف آ جائے تو minus 7 inverse ہو جائے گا 1 upon minus 7 تو ختم ہو جائے 1 بچے گا اسی طرح سے 3 کی طرف آ جاتے 0 3 ہے تو اس کا ہو جائے 0 3 multiply 1 upon 0 3 ختم ہو جائے گا it will be equal to 1 اچھا number 4 کی طرف آ جاتے ہیں which is minus 5 radical minus 5 upon 3 تو اس کا inverse بن جائے 3 اوپر چلا جائے اور minus 5 radical minus radical 5 minus radical 5 ختم تو it will be equal to 0 اسی طرح سے میں 9 والا کر دیتی ہوں 9 upon radical 12 multiply radical 12 upon 9 یہ 9 9 ختم 12 12 radical ختم تو یہ 1 تو یہ اس طرح سے آپ multiplicative inverse کر سکتے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو لائک کریں کمنٹ کریں دوسروں ایک شیئر کریں مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھئے گا پلیز کمنٹ ضرور کیا کریں فیڈبیک دیں کہیں پہ کوئی آپ کو لگتا ہے کہ میں نے غلط آپ کو انفارمیشن دیا یا آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پلیز یا میں نے کچھ ایسا بول دیا تو پلیز مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائی گا تاکہ میں اپنی اس غلطی کو ریویو کر سکوں تو انشاءاللہ حاضر ہوں کی نیکس ویڈیو میں تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ